بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو دادا کے بعد سب سے زیادہ محبت چچا ابو طالب کی طرف سے ملی اور ان سے بھی زیادہ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اصد نے اس کا حق ادا کیا چچی ہوتے ہوئے انہوں نے آپ کی ممتہ کے خلا کو پر کیا جو غیر معمولی کارنامہ ہے فاطمہ آپ کی چچی تھی لیکن آپ کے دادا عبد المطلب کی بھتیجی اور آپ کے والد جناب عبداللہ کی چچازاد بیٹن تھی یوں وہ آپ کی فپی بھی لگتی تھی اس عظیم خاتون کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا یہ بہت خوش نصیب تھی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ شفقت کرنے کے ساتھ ایمان کی دولت پا کر درجہ صحابیت بھی حاصل کر لیا تھا ان کے چار بیٹے اپنی خوبیوں کی بدولت سارے عرب میں معروف تھے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہیں طالب، اکیل، جعفر اور علی سبھی صحابہ اکرام ہیں ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ معروف ان میں ہانی ہے یہ سب سے زیادہ معروف ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو انتہائی محبوب رکھتے تھے وہ حضور سے حقیقی بہنوں کی طرح محبت کرتی نہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں حقیقی بہن کی طرح عزیز رکھتے تھے آپ کی مجازی ماں فاطمہ بنتِ اسد کسی افلاق و کردار کی مالک تھی اس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کئی بار دی اور پھر ان کی وفات کے موقع بھر بھی اسے دہرایا جسے ان کی قابلے رشک رتبہِ آلہ سے نواز دیا حضور علی کفر کی خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں رجزیہ اشار پڑھتے تھے اس میں اپنی والدہ کا تذکرہ بھی فرماتے مثلاً آپ نے خندق اور خیبر کے مارکوں میں جو اشار کہے ان میں یہ شعر بھی تھے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے مجھے حیدر کا نام دیا ہے جنگلوں کے شیر میں سے شیر ببر جیسا بہادر تم ناپ تول کر دوگے تو میں بینہ ناپے تولے بغیر حساب بے حساب لٹاؤں گا خیدہ فاطمہ بنتِ اصد نے شویب ابھی طالب میں اصد مشکل دور میں آپ کا پھرپور ساتھ دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حجرت کا عزاز بھی حاصل کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئی یہی انہوں نے پانچ حجری میں وفات پائی تھی اپنی زندگی میں جن موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے فرتِ غم سے سیل عشق روان ہوا ان میں ایک یہ موقع بھی تھا آپ نے اس روز سوگوار خاندان کے گھر میں مجود خواتین کے سامنے میں فرمایا کہ میری والدہ کے بعد میرے لئے ماں بن گئی تھی حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی خود بھوکی رہتی تھی مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا خود موٹا چھوٹا جھوٹا پہن لیتی تھی مگر مجھے اچھی پوشاب فرہام کرتی تھی پھر کہا اے میری ماں آپ کے مجھور بہت احسانات ہیں اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے ابو طالب کے گھر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشگوار وقت گزارا اس میں ابو طالب کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کا حصہ بھی نمائی نظر آتا ہے اپنے بچوں پر کسی یتیم رشتہ دار کو ترجیح دینا معمولی بات نہیں مگر اس عظیم خاتون نے اس معاملے میں عالی ترین مثال قائم کر کے دکھائی ان کے قبول اسلام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر مسررت ہوئی تھی شاید ہی کبھی ہوئی ہو جب آپ کی یہ مجازی ماں فوت ہوئیں تو آپ نے جنرل بقی میں قبر کھوڑنے کی ذمہ داری اپنے میزوان حضرت ابو عیوب انساری اور دیگر صحابہ کرام کو سومپی جب عمودی حصہ کھوڑا جا چکا تو یہ لہت کا بگلی حصہ کھوڑنے کا کام نبی کریم آقا دو جہاں کہاں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیا آپ اپنی محسنہ کا بدلہ اتارنے کے قابل لے تقلید مثال امت کے سامنے پیش فرما رہے تھے لہت تیار ہو چکی تھی آپ خود اس میں لیٹ گئے اور بعض روایات کے مطابق وہیں لیٹے لیٹے آپ نے خدا سے دعا مانگی اے اللہ میری مجازی ماں کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے ایک منظر نے تمام صحابہ اکرام پر ایک رکت امیز کیفیت تاری کر دی تھی اور 58 سال قبل شروع ہونے والے سفر کے بیتے ہوئے لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے تھے جب ابو طالب کے گھر میں وہ بچپن اور لڑکپن پورے نازو نعمت سے بیت رہا تھا ماں باپ اگرچہ نہیں تھے مگر شفیق چچا اور رحیم چچی نے ان کی قبی کا احساس نہ ہونے دیا تھا آپ نے اپنی محبوب ترین بیٹی فانت تو ماں بنت محمد کو حضرت علی کے عبد میں دینے کا جو فیتلا کیا تھا جس میں خودت علی کا اپنا مقام و مرتبہ بھی قابل لحاظ تھا لیکن اس کے ساتھ ان کی والدہ فاطمہ بنت اصد کا حسن سلوک بھی نمائی عمل کی حرسی ترکتا ہے دونوں ساس بہوں میں بے مثالی محبت تو احترام تھا آپ ان کو فتون یعنی فاطمہ کی جمع کہا کرتے تھے مدینہ میں فکر و فاقہ کے دور میں ان دونوں عالی مرتبت صحابیات تے صبر و کنات اور رازی و رضا رہنے کی عالی مثال قائم گی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ مدی اصد کی وفات پر اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنانے کے لئے دیا تھا اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر اظہار کم اور مرہومہ کے اکرام کے احتمال پر صحابہ اکرام کچھ متجب ہوئے تھے آپ نے ان کے مناقب بیان کرتے میں فرمایا یہ خاتون ہیں کہ میرے چچا ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے بچپن اور شباب میں میرے ساتھ شفقت رحم دلی اور تعاون کسی اور نے نہیں کیا مجھے امید ہے کہ میری والدہ کو قبر کی سختیوں میں اللہ کی طرف سے اسائش اور آرام فرہام کیا جائے گا مجھے امید ہے 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 موسیقی